بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وہ سینٹورس کے مالک جناب سردار تنویر علیہ السلام سے متعلق ہے سردار تنویر علیہ السلام سے متعلق جو ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر وہ ہم جنس پرست ہیں اس سے پہلے بھی ایک سٹوری آئی تھی اور یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے چونکہ وہ آزاد کشمیر کے جو حالیہ الیکشن ہیں ان میں وزارت عظمہ کے بھی امیدوار ہیں اور ان کے مدد مقابل بیرستر سلطان جو ہیں وہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کرتے رہتے ہیں لیکن ایک تازہ ترین جو کیس سامنے آیا ہے وہ ایف آئیے میں ایک درخواست پینڈنگ ہے راول پنڈی کا ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے خاجہ فہیم اس نے درخواست دی ہوئی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مارچ سے یہ درخواست ایف آئیے کے پاس چل رہی ہے اور پھر اس کے اوپر عدالتی آرڈر بھی آیا اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے اس کے اوپر حکم صادر کیا کہ مقدمہ درج کیا جائے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا اور پھر اس پہ سردار تنویر علیہ السلامباد ہائی کورٹ سے جا کے حکم امتنائی بھی حاصل کر لیا لیکن پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جو وکیل ہیں عمران فروز صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے جناب عمران فروز صاحب یہ ایکچل معاملہ کیا ہے اور اس وقت کیس کا کیا سٹیٹس ہے ایک فہیم نامی درخواست گزار ہیں جنہوں نے سردار تنویر علیہ السلامباد کے خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی ایف آئیے سائبر قائم سیل کو جس اپلیکیشن میں ان کا موقف یہ تھا کہ سردار تنویر علیہ السلامباد نے اپنے موبائل فون نمبر سے جس سے وہ وٹس ایپ یوز کر رہے ہیں جو پیٹیشنر ہیں ان کو ایک نیوڈ سیکشل ایکسپلیسٹ ویڈیو بھیجی تھی اور اس طریقے سے انہوں نے بیسیکلی یہ جو سائل ہیں ان کو سیکشل ایکسپلائیڈ کرنے کی کوشش کی یہ درخواست جو ہے مارچ میں سائبر قائم سیل ایف آئیے کو ریسیو کروائی گی اس کے بعد ایف آئیے سائبر قائم نے اس پہ روایتی جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا اور اس پہ کوئی خاطرخواب پراغرس نہیں کی جس پہ ہم نے ایک درخواست جو ہے سیشن جج اسلامباد کو دی اور ان سے یہ درخواست کی کہ ایف آئیے کو ڈریکشن دی جائیں کہ وہ اس میں ایف آئی آر ریجسٹر کرے جس پہ دونوں پارٹیز کے آرگومنٹ سن کر انیشلی جو سیشن جج اسلامباد ہیں انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا جس میں ایف آئیے کو کہا گیا کہ وہ اپنے انکوائری کا جو ٹائم پیریڈ ان کا ہوتا ہے جو کہ ان کے ایف آئیے رولز میں پروائیڈ ہے اس کے مطابق انکوائری کو جلد از از کمپلیٹ کریں وہ آرڈر پاس ہونے کے بعد کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینے کا وقت گزر گیا اور ایف آئیے نے پھر اس پہ کوئی جو ایکشن ہے وہ نہیں لیا تو ہم نے ایک کنٹیمٹ پیٹیشن فائل کی جس میں ہم نے دوبارہ جو ای ایس جے اسلامباد ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ ڈسپائٹ آرڈر کوئی انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہی تو ایف آئیے کو دوبارہ سے حکم دیا جائے سیشن جائے اسلامباد ہیں انہوں نے ایف آئیے کو ڈیریکشن دے دی کہ وہ ایف آئی آر فائل کریں سردار تنویر علیہ الس کے خلاف اس آرڈر کے ہونے کے بعد جو پیٹیشنر ہیں جو درخواست گزار ہیں وہ تقریباً چار سے پائنٹ مسلسل ایف آئیے کے دفتر جاتے رہے ان کو سارے دن وہاں پہ بٹھایا جاتا رہا اور ان کو کہا جاتا رہا کہ ہم آپ کے ایف آئی آر دے رہے ہیں لیکن نہ ایف آئی آر دینی تھی اور نہ ہی ایف آئی آر دی گئی بعد میں یہ پتا چلا کہ جو سردار تنویر علیہ السلام صاحب ہیں انہوں نے سیشن جائج کی آرڈر کو آرنیبل اسلامباد ہائی کوٹ اسلامباد میں چیلنج کیا ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے اس پہ ان کو سٹے گرانٹ کیا ہے جو کہ چیف جسٹس اطرم مناللہ صاحب کی کوٹ میں اٹھائیس کے لیے پینڈنگ ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ وہاں بھی کنٹیسٹ کریں گے اور ہمیں عدالتوں سے انصاف کی پوری امید ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو عدالتیں جو انصاف کا بیڑا جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بھی انصاف فرام کریں گی اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوٹ بھی ہمیں ریلیف فرام کرے گی اور کوئی کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کی اقرار واقعی سراد دی جائے گی جی انگران فروز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس یہ مقدمہ کے اندراج میں کیوں تاخیر ہوئی اور اس میں کیا چیزیں ایسی سامنے تھی کہ ایف آئی اے جو ہے وہ لیتولال سے کام لیتی رہی ہے جی سر جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہمارے ریاستی دارے جب کوئی انفلینشل آدمی ہوتا ہے جس کے خلاف کوئی اس قسم کی پورسیڈنگز آتی ہے تو وہ ایک روایتی ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کرتے اسی طرح کا ہم نے بھی اس میں اس کیس میں یہ فیس کیا ہے کہ ایف آئی اے نے وہ ہی روایتی طریقہ کار اپنایا ہے حالانکہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک بڑی ڈیفائن ڈیٹنسی ہے ان سے ایک پیکٹ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ اٹلیسٹ جو آر ڈیکل ٹونٹی فائی آف آف کانسٹیوشن آ پاکستان ہے کہ جس میں تمام جو سٹیزنز ہیں وہ ایکول بیفور لاہ ہیں تو وہ اس کو اپھولڈ کریں گے اور تمام لوگوں کو ایکول ٹریٹ کریں گے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے نے بھی وہ روایتی سستی جو ہے اس کو اپنائے رکھا اور کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ایف آئی آر نہ دی جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایک سیمپل اپلیکیشن آئی اور اس پہ انہوں نے ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کی یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورس جو ہیں وہ ان کو گاہے بغائے آرڈر کر رہی ہیں کہ آپ ایف آئی آر آتے ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کر لیں جو ان کے لیے پرابلمیٹک ہو سکے تو وہ جو بھی ریزن رہی ہو لیکن ایف آئی اے ریلیکٹنٹ ہے اور وہ سردار صاحب کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کر رہے جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ امران فروز ایڈوکیٹ جو خاجہ فہیم کے وکیل ہیں وہی ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں پہلے یہ ایف آئی اے میں یہ کیس انہوں نے برائرات درخواہ دی تھی سائبر کرائم ویگ میں لیکن ایف آئی اے نے جانبوج کے یہ مقدمہ درج نہیں کیا چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب سردار تنویر علیہ صاحب جو ہیں وہ کافی بہاثر آدمی ہیں بہاثر اس لیے بھی ہیں کہ پیسہ ان کے پاس کافی ہے اور دوسرا ان کی ایک تاج ریزنشیا ہے یہ لڑکا جو ہے خاجہ فہیم اس کی مارکیٹنگ کرتا رہا ہے اور خاجہ فہیم کا یہ موقف ہے کہ جناب سردار تنویر علیہ صاحب جو ہے اس کو فوش ویڈیوز بھیجتے رہے ہیں اور اشارتا ان کو دعوتے گناہ بھی دیتے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے تو جب بالکل معاملہ کھل گیا تو پھر اس نوجوان نے جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کیا اور ایف آئی اے سے رجوع کیا لیکن اب ایف آئی اے کا دیکھنے معاملہ کہ اگر تو کوئی کمزور آدمی اور یہی درخواست اگر سردار تنویر علیہ صاحب کی اس نوجوان کے خلاف ہوتی کہ یہ میرا مارکٹنگ مینیجر ہے یا میرا ملازم ہے یہ مجھے غلط ویڈیوز بھیجتا ہے تو اب تک الٹا لٹکا کے ایف آئی اے اس کی خال بھی اتار چکی ہوتی لیکن چونکہ ایک طرف پیسے والا سردار ہے سرمایہ دار آدمی ہے تو لہذا نوجوان کی درخواست جو ہے وہ دالتی حکم کے باوجود اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ چار دن وہ وہاں پہ بیٹھا رہا ہے اب تقریباً چار ماہ پانچ ماہ اس کو ہونے والے ہیں ابھی تک تو مقدمہ درج ہو جانا چاہیے تھا تو چونکہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ہمارا دین بھی بتاتا ہے کہ ماضی میں وہ معاشرے تباہ ہو گئے جہاں طاقتور کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور کمزور کا جو ہے وہ برا حال کر دیا گیا تو اس کیس میں دیکھ لیں کہ یہ جناب وزیراعظم کے دور میں ہے اور پھر ایک ایسے شخص کے خلاف درخواست ہے جو خود پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہ صرف آہ میمبر بننے کے لیے امیدوار ہے ازاد کشمیر سے بلکہ بعد ازاں وہ وزیر وزارت عظمہ کا عوضہ سنبھالنے کے لیے بھی امید رکھتا ہے تو آہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے خود وزیراعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور آہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ کاروباری شخصیت ہیں ابھی ان کے پاس تینا بڑا عدانیہ سرمایہ کاری بورڈ کے چیرمین ہے لیکن اگر وہ وزیراعظم آزاد کشمیر ہوئے اور پھر ان کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو اس طرح ریلیز ہوئی تو یہ سارے کا سارا ملبہ پھر جناب وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی پہ پڑے گا اب بھی سوشل میڈیا پہ کافی پراپو گھنڈا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایسی لوگوں کوئی ٹکٹ دینا پسند کرتی ہے لہذا وزیراعظم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری اس قسم کی کاروائیاں بیرستر سلطان کر رہے ہیں بیرستر سلطان خود بھی دودھ کے دلو ہوئے نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں وہ کیا ہیں لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر کے لیے ایک بہترین وزیراعظم مل جائے جسے نہ اس قسم کا نوابی شوق ہو جسے نہ پینے پلانے کا شوق ہو تو ایک اچھا وزیراعظم بھی تو آزاد کشمیر کے لیے ہو سکتا ہے تو میں چاہوں گا کہ جناب وزیراعظم اس پہ خود نوٹس لیں اور اس معاملے کی تحقیقات کروائیں ایسا نہ ہو کہ وہ سردار تنویر کو میمبر بنانے کے بعد وزیراعظم آداز کشمیر بنا دیں اور پھر ایک ایسی ویڈیو اور لیک ہو جس کا ہمارے پڑوسی ملک میں شہرہ ہو کہ جناب ان کا وزیراعظم تو یہ ہے تو یہ بڑی جو ہے وہ نازک صورتحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ